بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ابراہ حسین ناظرین آج ہم موجود ہیں الحلال حاکی کلوب میں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ ایک صحت مند دماغ جو ہوتا ہے وہ ایک صحت مند جسم میں ہوتا ہے تو صحت مند جسم ہونے کے لیے سپورٹ سرگرمی جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہترین جو رول ہوتا ہے وہ ایکسرسائزز کا ہوتا ہے تو ایکسرسائز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یوگا جو ہے وہ کہا جاتا کہ ایکسرسائز کی ماں ہے تو ہمارے وہاڑی میں سپورٹ سرگرمی جو ہے وہ تو اوریڈی ہو ہی رہی تھی تو اب اس میں جو ہے وہ یوگا ایکسرسائز کے حوالے سے جو ہے وہ ورک اس میں وہاڑی میں جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے ہمارے جو گرونٹ سے ہماری جو گیم کرنے کی جو ایکٹیویٹی تھی یہ بہت مطلب کہنا ہے کہ زیادہ حد تک تھی لیکن یہ صرف موبائل کی حد تک تھی کہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہیں ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں وہ صرف موبائل پہ ہی گیم کھیلنے کو ترجیح دیتے تھے تو ہمارے وہاڑی کے کچھ ایسے لوگ ہیں کچھ ایسے لوگ ان کی کوششوں کی وجہ سے جو ہے وہ گرونٹ کی رون کے جو ہے وہ دوبارہ بحال ہونا شروع ہو گئی ہے تو ان میں ایک شخص اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ان کا میں آپ کو تعریف کروا دا چلوں ان کا نام ہے تاہی شریف گجر صاحب جو کہ صدر انجمن تاجران ویہاری اور نائب صدر انجمن تاجران پاکستان ہیں اور سپورٹس کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ ورک کیا ہے ویہاری کے اندر تو ان سے ہم بات کرتے ہیں یہ جو یوگا کا جو پروسس ویہاری میں سٹارٹ ہوا ہے اس حوالے سے یہ کہہ کہتے ہیں اسلام علیکم سر وعلیکم اسلام جی سر کیسے ہیں آپ اللہ کی رحمت شکرہ سر فرسٹ آف آل تو یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے ابھی یوگا کے حوالے سے ویہاری میں جو ہے وہ ورک سٹارٹ کیا ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ ضرورت تھی کیونکہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ کہلے کہ یہ بماریوں کا شکار ہو رہی ہے اس میں زیادہ تھا جو ہے وہ ڈپریشن کی بماریاں اور بہت کافی ساری جو ہے وہ بیماریاں جو ہے وہ پائی جا رہی ہیں انسانوں کے جس کے اندر جو ہے وہ ہماری ینگ جنریشن کہلیں یا ہمارے مطلب جو لوگ ہیں ان کی اموات ہو رہی تھی تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے پیارے حبیب کا احمیتی بنایا درود اسلام کے بعد کیونکہ میں پاکستان ہاکی فرڈریشن کا کالیفائیڈ کوچ ہوں کیونکہ میں نیشنل ہاکی پلئیر ہوں ہم نے پہلے ویارڈی میں حوکی کی بنیاد کو مضبوط کیا جس سے ہمارے ماشاءاللہ الرحل ہاکی کلب سے بارہ لوگ انٹرنیشنل ہیں اور یہ بھی ازاز حصل ہے کہ انیس سو اٹھتر میں پہلا جو پاکستان کا پلئیر تھا وہ ہمارے الرحل کلب سے چودی طالب تھا ہم ماشاءاللہ بارہ ہیں اب ٹیم ہیں جو جونئر میں ہمارا ہے گول کی پر ہیں عبداللہ خان عثمان ہیں سویل منظور انٹرنیشنل ہیں اس طرح اکبر انٹرنیشنل نے کافی سینکڑوں جو پلیئر ہمارے اس وقت پیپ لائن میں ہیں تو ہم نے پہلے ہاکی پر فوکس کیا وہ بھی ہمارا یہی ویژن تھا کہ پاکستان کا قومی کھیل ہو کی ہے اور اس کے بعد ہے کہ پلیئرز کو اور ہماری قوم کو ہم نے صحت مند بنانا ہے اب اسی پیٹرن پر چلتے ہوئے آج اللہ نے ہاکی میں کامیابی دی ہے کیونکہ ہمارے پلیئرز جوبز پر بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کا نام بھی روشن کر رہے ہیں ویہاڑی میں گرانڈوں میں رونک آپ دیکھتے ہیں تو اسی میں ہم نے یہ پھر کوشش کی کہ اب ہم اپنے بزرگوں کو بھی جو صحت مند جو ہسپتال ہیں ان سے چھٹکارہ دیا جائے کیونکہ یوگا جو چینز یعنی کہ چینیز سے یہ ایک ایک ایکسرسائز ہے جنہوں نے اپنے ہسپتالوں پر کنٹرول کیا ایلوپیتھک سے کوئی بیماری ختم نہیں ہوتی وہ ایک ایسا ہے جیسے وہ لگ جاتی ہے ساری عمر پھر وہ دوائی کھانا پڑتی ہے گھٹنے کا درد ہے یہ اب بہت زیادہ بیماریاں ہو چکی تھی پھر ہم نے اس پہ بڑا غور و خوض کیا ہم نے پوری اپنی کیبنٹ سے مشورہ کیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ یوگا پاکستان میں بھی کافی مقبولیت حاصل کر رہے ہیں اس میں کافی لوگ ٹھیک ہوئے ہیں تو پھر ہم نے ویہاڑی کو صحت مند بناو پہلے ہم نے انہیں سپورٹس کی طرف لائے گرانڈو بات کی اب ہم ویہاڑی صحت مند گرانڈوں کو بڑھو اس میں ہم نے پچھلے دنیا پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے شہری بیہاڑی کے تمام لوگوں کو دعوت دی ہے ہم اس میں کوئی فیس نہیں لیں گے ہم میٹ بھی فری دیں گے انشاءاللہ کوئی ٹریننگ کی فیس نہیں ہوگی کوئی کوچنگ کی فیس نہیں ہوگی ہمارا ویجن ہے کہ اللہ نے ہمیں اگر عقل اور سوچ دی ہے یہ مقام دیا ہے تو ہم اپنے شہریوں کے لیے صحت مند جو کہ ایکٹیوٹی شروع کریں یہ یوگا یہ ایک امیروں کی ایکسسائز ہے جو محلات میں وزیر اعظم پاکستان یا صدر پاکستان یا بادشاہ لوگ یہ یوگا کرواتے کیونکہ یہ بہت مہنگی ایکسسائز ہے اس میں ہم بوروالا سے ہمارے رانا شاہ سرور صاحب ان کے بہت مشکور ہیں وہ انٹرنیشنل پلیئر بھی ہیں وہ بھی یوگی اس وقت اس میں بڑا انٹریسٹ لے رہے ہیں اور جو ہمارے چیپ پیٹرن ہے پوری پاکستان یوگا کانسل کے ریاضام یوگی صاحب جو ویہاڑی اہم انہیں دعوت دی اور انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے بڑی خوشی دلی سے ہماری دعوت قبول کی انشاءاللہ اٹھائیس فروری سنڈے کو صبح ساٹھے چھے بجے ویہاڑی میں یوگا کی ایکسسائزیں شروع ہو جائیں گی اس میں تمام ویہاڑی کے لوگوں کو ہم فریلی دعوت دے رہے ہیں کہ جو بھی آئیں ہم انہیں ویلکم کریں گے انشاءاللہ ان کے لیے انتظامات کریں گے ان کو بہتر گراؤنڈ دیں گے بہتر لوکیشن ہوگی یہاں پر پانی کا بھی انتظام ہوگا بیٹھنے کا بھی انتظام ہوگا ایکسسائز کا بھی اور یہ سب کچھ بغیر فیس کی ہوگا کیونکہ یہ ہمارا شہر ہے ہمارا شہر پاکستان کا خوبصورت ترین شہر ہے جنوبی پنجاب کا ویہاڑی زلہ انشاءاللہ ویہاڑی میں ہم یہ جو سٹیپ لے رہے ہیں ویہاڑی کو صحت مند بناو جب ویہاڑی صحت مند ہوگا پنجاب صحت مند ہوگا اور پاکستان صحت مند ہوگا میں ویہاڑی کی تمام اپنے بہن بھائیوں سے پہلے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے بزرگوں سے کہ اگر کوئی گھٹنے کی تکلیب میں ہے کوئی کمر کی تکلیب میں ہے کسی کو کسی قسم کا مسئلہ ہے وہ ہم یوگا سے ہم دوائیاں سے آپ کا چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ دوائی میڈیسن بڑی مہنگی ہوگی ہم غریب مالک کے لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں ہمیں نے یہ سوچا ہمارے میرے تمام دوستوں نے میرے تمام کلبز کے لوگوں نے انجمن تاجڈین کے لوگوں نے انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھ کر اس کا حل کریں گے اس طرح آسف بھائی جو دانے وال کے نازم ہیں انہوں نے سو میٹ پہلے ہی ڈونیٹ کر دیئے انشاءاللہ میٹ بھی آ جائیں گے اس میں پریکٹس بھی ہوگی اور ویہاڈی شہر کی عوام کے لیے ہم جو پورے پاکستان کراچی اگر لاہور میں یوگا پارکنگ میں اگر لاہور آپ جائیں تو وہاں پہ شالہ مار باغ میں ہو رہی ہے کبھی ریس کورس پارک میں کبھی باغ جناہ میں ہم نے ویہاڈی کو اس چین میں شامل کیا ہے تاکہ ہم بھی لاہور اگر باغ جناہ میں یہ یوگا ہوگی تو وہاڈی علیہ لالحاکی سٹیڈیم میں بھی ہوگی اگر ریس کورس لاہور میں ہو رہی ہے تو وہاڈی علیہ لالحاکی کلب بھی اس سے کم نہیں ہے اگر شالی مار باغ لاہور میں ہو رہی ہے تو وہاڈی علیہ لالحاکی کلب اس سے بھی کم نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم اگر کراچی میں ہو گئے ایدی سٹیڈیم میں تو ویہاڑی کیالحلال سٹیڈیم میں بھی ہوگی تو انشاءاللہ ہم نے یہ ہمیشہ یہی کوشش کیا ہے کہ مقابلے کی فضاء کو پیدا کیا ہے ہوکی میں دیکھ لیں تمہارے انٹرنیشنل پلیئرز جیسے انٹرنیشنل حافظ ساجل طاف ہیں سجاد انور ہیں سوہیل منظور ہیں اکبر ہیں ایسے سے ہمارے سینکڑوں جو پلیئر نیشنل لیول پہ ہیں تو اسی طرح ہم یوگا کے کمپیٹیشن کو اسے اچھی پروفضاء بنائیں گے پورے شہر کے لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں وہ اپنا صبح ساڑھے نماز فجر ادا کریں ساڑھے چھے بجے گراؤن میں کوشش کریں آئیں تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر جو کمر کے لوگ ہیں یا ڈپریشن کا جو لوگ شکار ہیں تو انشاءاللہ جو آج کل سب سے زیادہ ڈپریشن ہمارا نوجوان بھی ڈپریشن میں ہو جاتا ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے بڑے مسائل آئے کاروباری مسائلہ ہے جو تنخواہدار لوگ تھے وہ بڑے پریشن اس سے ڈپریشن آتی ہے یہ جب آپ گراؤن میں یوگا میں آپ آئیں گے آپ ایک گھنٹہ جو یوگا کریں گے آپ کی ڈپریشن دور ہوگی آپ صرف اپنی ایک سائز میں مصروف رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بڑے پور امید ہیں کہ ہمارا ویہاڈی پاکستان کے کسی بھی شہر سے مقابلے میں کم نہیں یہاں کی لوگ بڑے پڑے لکھے ہیں بڑے سپورٹسمن ہیں بڑے ایجوکیٹڈ ہیں بڑے ڈیلیگیٹڈ ہیں اور انشاءاللہ ہم نے یہ انیشیٹیو لیا ہے ہم انشاءاللہ 28 کو یوگا کرنے جا رہے ہیں میں پورے ویہاڈی شہر کی عوام کو یہ میسے ہی دینا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں ساڑھے چھے بجے 28 فروری اتوار کا دین اسی لئے رکھا کہ سب لوگ فارغ ہوں گے آپ آئیں انجائے کریں دیکھیں کہ واقعی ہی کہ ہم ایک اچھے کام قدم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اگر ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں تو پورا ویہاڈی ہمارے ساتھ چلے اور اپنی جو بیماری ہیں جو ڈپریشن ہے جو کمر کا درد ہے کسی کو مسل کے پرابلم ہے گوٹنے کا درد ہے جو چھڑی سے چل کے آئے گا انشاءاللہ ہم ہفتے بعد اس کی چھڑی بھی چھوٹ جائے گی تو سر کیا کہیں گے کہ ہماری جو جنگ جنریشن ہیں ان کو کس حد تک جو ہے بلکہ ینگ جنریشن کیا ہر ایج کے لوگ کو کس حد تک بینفیٹ ہوگا میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ گرونوں سے دور ہے ہم نے بڑی کوشش کی ہے سکولز میں جا کر بچوں کو اکٹھا کیا سو کے قریب بچے ہوکی میں ہم لائیں تو اب میرا مشن ہے کہ یہاں پہ پانچ سو چھ سو لوگ صبح یوگہ کریں آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کئی شہروں میں ایسا نہیں ہے مجھے امید ہے کہ یہاں میل سی دوسرے نزدیک سے لوگ بھی ہمارے ساتھ بڑا رابطہ کیا اور میری بہنوں نے میرے ساتھ بڑا رابطہ کیا ہے ان کے لئے بھی ہم لیڈیز کے لئے بھی انشاءاللہ نشین ملک صاحبہ کو اس کی ٹریننگ دلائیں گے اور جو لیڈیز آنا چاہیں ان کو ٹریننگ دیں گے اور اس کے بعد ہم جو ویارڈی جنریزی میں عورتوں کے لئے بھی ان کے لئے مطلب ایک الگ سیٹ اپ کیا جائے گا کیونکہ ہماری بہنوں بہنوں کیونکہ ہم نے پردے کا بھی تقدس پردہ چار دیواری کا رکھنا ہے وہ جمنیزی میں ہم نے سیلیکٹ کیا ہے وہاں پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا سٹیپ ہوگا وہ لیڈیز کے لئے ہوئے اس میں اب نوجوان دیکھیں ابھی میں فیفٹی ٹو کا ہوں اگر میں گراؤنڈ سے ٹاچ ہوں تو میری ایج بھی میرا آنا جانا چلنا پھرنا سب ٹھیک ہے یہ یوگا ہوگی نا اب ہی ہم ہاکی کھیلتے ہیں تھکاوٹ میں جب ہم یوگا میں آئیں گے ہمیں ایکسسائز میں ہمارا جو جسم ہے بڑا فلیکسیبل ہو جائے گا تو ہمیں چلنے میں بڑی آسانی ہوگی کمر میں اگر مسلز میں آج کا لکڑ آ رہی ہے جو یہ ایک پرابلم ہے فیڈ کا فوڈ کا کہہ لیں نیند کا کم ہونا یہ یوگا سے دور ہوگا دیکھیں آپ کا یہ یوگا ہے اس میں کوئی زیادہ فاسٹ رننگ نہیں ہے کوئی مینت نہیں ہے لیکن یہ ایکسسائز ہے جیسے کہ آنکھیں بند کر کے لمبے لمبے سانس لینا آہستہ آہستہ اپنی بازو اٹھانا یہ ہلکی ہلکی اور بڑا ہم آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ آٹھائیز کو تشریر لائیں آپ دیکھیں گے کہ ہنستے مسکراتے چہرے ہمارا جو ویجن ہے انجمن تاجران ہو ہماری مرکزی ملاد کمیٹی ہو میرے پلیٹ فارم جو ہیں ہاکی ہو انٹرنیشنل لیول کی یہ دیکھیں کہ ویہاڑی شہر کو جب سے ہم نے اللہ تعالی نے ہمیں یہ مقام دیا اگر آپ ویہاڑی ہاکی میں دیکھیں تو پاکستان کا کوئی ایسا پلیئر نے جو ویہاڑی میں ہاکی نہیں کھیلا ہوگا کیونکہ اور انٹرنیشنل پلیئر بھی یہاں سے پیدا ہوگی اور میری اب ہماری جو ایج ہے ہماری کوشش ہے کہ ہمارے شہر کو پاکستان سے لینک رہیں جیسے ہاکی میں ہم پاکستان سے لینک کر رہے ہیں اب یوگا سے ہم پاکستان میں لینک کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی کے کرم و فضل کے ساتھ ہم ویہاڑی کے ہسپتالوں کو ویران کریں گے اور میڈیسن سے لوگوں کی جان چڑھائیں گے اور پاکستان ویہاڑی کو ہم صحت بند بنائیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور میں اپنے تمام آخر پر پھر ویہاڑی کی پوری عوام کو یہ دعوت دیتا ہوں تاہر شیف گجر کی طرف سے آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ سنڈے اٹھائیس فروری کو صبح ساڑھے چھے بجے نماز فجر ادا کریں ہاں تصویح کرتے ہوئے ٹریک سوٹ پہنتے ہوئے آپ اللہ 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 کی سٹیڈیم تشریف لائیں ہم آپ کی صحت کا برپور خیار رکھیں گے اللہ سے دعا کریں گے اللہ کے پیارے حبیب کے صدقے جو بھی آپ کی تکالیف ہیں پریشانی ہیں انشاءاللہ یوگا کرنے سے اور آپ کی اس محبت سے ہمیں بھی تسلی ہوگی ہمیں بھی بڑی انرجی ملے گی اور ویہاڑی ہمارا صحت مند ہوگا ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے ڈی پیو جناب زہد واز مروض صاحب کو بھی اس میں شامل کریں اپننگ میں ڈی سی ویہاڑی موبین علائی صاحب کو اے سی جناب جعفر صاحب کو بھی انشاءاللہ اور سیاست دانوں کو بھی ہم سب ہی کو دعوت دیں گے تاکہ یہ اس میں اٹریکشن پیدا ہو اور ویہاڑی صحت مند ہو ہماری ہسپتالوں سے جان چھٹے اور ہر گھر میں ہمارے ماں باپ ہمارے بزرگ جو باجمہت نماز ادا کر سکے جو گوڑ گوٹنے اور کمر کے درد میں تھے انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ اٹھائیس فروریہ کا دن ویہاڑی میں صحت مند ویہاڑی کے لیے ایک اچھا سورج تلو ہوگا جی تو ناظرین بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ تاہر شریف گجر صاحب بڑی اپریشیٹیبل جو ہے وہ ان کی کوششیں ہیں کافشیں ہیں ہمیشہ جو ہے انہوں نے ویہاڑی کے ٹیلنٹ کو پرموٹ کیا ہے تو اب سپورٹس کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ یوگا کا بھی یہاں پہ جو ہے وہ احتمام کیا ہے کہ تمام جو ہمارے ویہاڑی کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک بڑی اچھی جو ہے وہ اپریچونٹی ہے کہ وہ یوگا میں حصہ لیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ تو ان کی جو ہے وہ دوائیوں سے جان چھڑ جائے گی تو یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ سپورٹس مین لوگ بھی موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا سب سے پہلے چودی تارشری گجر صاحب اور ریاض یوگی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ویہاڑی کو ایک یوگا جیسی نعمر سے نوازا کہ یوگا ایک ایک ایکسی ایکسی سائز ہے جسے آپ کا مائنڈ بہت سٹرونگ ہوتا ہے بہت سے لوگ جو فیزیکلی فیٹ ہوتے ہیں لیکن مائنڈ کے وائز وہ فیٹ نہیں ہوتے یوگا جو ہے وہ ایسے لوگوں کو منٹلی بہت سٹرونگ کرے گا اور جیسے ہے کہ ہم میڈیسن کوئی بھی مطلب بیماری ہے اس کی میڈیسن وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکس ہیں یوگا ہے ایک ایکسی ایکسی سائز ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکس نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی جسم اور سیج کے لیے بہت بینیفیٹ ہے آپ کے لیے تو اس حوالے سے میں جو مینیجمنٹ ہے جو تارشریف گجر صاحب اور ان کا بہت مشکور اور جنہوں نے اس ایکٹیوٹی کو ویڈی میں لے کے آئے اور یہ الہرال ہاکی سٹیڈیم میں سٹارٹ کی جاری ہے 28 فیپریری سے جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام میرا نام شہروز خان ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنے چودری طاہر شف گجر صاحب سے جنہوں نے پہلی مرتبہ ویہاری کی تاریخ میں یہ یوگا جو ہے ادھر ویہاری اپنے اللہ حال ہاکی سٹیڈیم میں یہ منقض کی ہے اور ہم بہت ان کے شکر گزار ہیں کہ ویہاری میں تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ یوگا 28 فیپریری سے یوگا کی کلاسی سٹارٹ ہو رہی ہے صبح چھے بچ کے تیس منٹ پہ تو ہم ان کا بہت شکر گزار ہیں اور تمام لوگوں سے دعوت ہے جو ویہاری ٹائم سے صبح چھے بچ کے تیس منٹ پہ اللہ حال اللہ حاکی سٹریڈیم میں تشریف ہوئے آپ کیا بتائیں گے کہ یوگا کی ایکسرسائز کرنے سے کس حد تک آپ اپنے خود کو فٹ کر سکتے ہیں یہ یوگا جو ہے یہ مائنڈلی جو مائنڈ کا ریلیکسشن ہے یہ اس کے لیے ہے تو اس کا بہت جو بزرگ حضرات ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے جی ناظرین یہاں پہ کچھ اور بھی دوست معصد موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اس حوالہ سے کیا کہتے ہیں اسلام علیکم والدک اسلام فرسٹ افال تو آپ یہ بتائی گا کہ کتنی دیر سے جو ہے وہ آپ گیم کر رہے ہیں سر مجھے بارہ تیرہ سال ہو گئے ہیں میرا نام علی ستار ہے میں پنجاب حقیقہ کوچ ہوں اور ہزا سپورٹس میں میں یوگا کے حوالے سے یوگا بہت اچھی ایکسرسائز اور یہ سپیشلی جو اولڈ مین ان کے گھٹوں کا پرابلم ہو گیا بڑی پیشر کا پرابلم ہے جو یوٹ ہے سپیشلی اس کو ڈپریشن کا بہت پرابلم ہے یہ ایک ایکسرسائز ہے کہ اس کو کرنے سے آپ کی تمام پرابلم سال ہو جائیں گی میں اپنے کوش تارشیو گوٹر صاحب بہت شکر گزاروں کہ انہوں نے اس کو ویہاری میں لے کے آئے اللہ اللہ کی کلب میں اور میں پورے شہر کو دعوت دیتا ہوں چاہے وہ ینگ ہیں چاہے وہ اولڈ مین ہیں وہ اٹھائیس تاریخ کو یہاں پہ آئیں اور ساڑھے چھے بج اور وہ یہاں پہ آکے گیم کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو سید خراب ہوگی ٹھیک ہے اس کے پھر آپ کو میڈیسن یوز کرنی پڑے گی تھوڑی دور پہ اس کا اثر ہوگا آپ اس کو چھوڑ رہے آپ گرونڈ میں آئیں آپ ایکسر سائز کریں اور انشاءاللہ ہم اب یہ جو یوگا احتمام کر رہے ہیں آپ اس کو جوائن کریں تمام جو بھی بیند بائیں سن رہے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے ریکویسٹ ہے کہ وہ آئیں اور یوگا کو اپنائیں اور اس کے اپنے جو مائنڈ ہے اپنا جسم ہے اس کو اس کے ساتھ اجیاب کریں جی تو ناظرین میں کوئی ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ ایکسرسائز جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں انسانی زندگی نظر آئیں گے اور جسمانی طور پر بہت زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہوں گے جب ہم خود ہمارا مائنڈ مضبوط ہوگا ہمارا جسم مضبوط ہوگا تو ہم کسی بھی چیز کا مقابلہ ہم ایزی کر سکتے ہیں پورے کانفیڈنس کے ساتھ اللہ حافظ